مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل آو صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے شکریہ سیندھی سے اور موجودہ ترطیب میں پچاسی ہے اس صورت کے شروع میں تین اصناف کی قسم کھائی گئی اور انہیں اللہ کی توحید کا گواہ بنایا گیا آسمان ذات البروج کی یوم المعود کی شاہد و مشہود کی اور اس صورت میں تین واقعات ہیں ایک اصحاب الاخدود کا ہے جو توحید کے انکار و تقزیب کی وجہ سے غرق ہو گئے تھے اور دوسرا مومنین و کاملین معاہدین کا ہے جنہیں اللہ نے نجات دی اور تیسرے دو واقعہ فیرون اور سمود کی طرف نفس اشارہ ہے کہ وہ بھی مکذب توحید ہونے کی وجہ سے تباہ ہو چکے تھے وَالصَّمَائِدَاتِ البروج قسم ہے آسمان برجو والے کی صحیح قول یہ ہے کہ یہ برج برج کی جمعہیں اور مراد آسمان میں ملائک کے ٹھکانے اور ستاروں کے جو مقامات ہیں وہ مراد ہے فلاسفہ کے بارہ برج بے اثر ہے شاہ عبدالعزیز نے اس کے مطابق تفسیر کی ہے یہ ایک رائے ہے وَلِيُّ بِالْمَعُوتِ اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ ہے قیامت وَشَاہِدِ اور قسم ہے اس دن کی جو آتا رہتا ہے یعنی جمعہ وہ مشہود اور جس میں جائے جاتا ہے یعنی عرفہ یہ بحث ہے کہ جمعہ افضلے یا عرفہ بعضوں نے کہا ہے کہ جمعہ افضلے عرفہ سے لیکن راجیہ یہ ہے کہ ہفتوار میں جمعہ افضلے اور سال بر میں عرفہ افضلے یہ اللہ کی قدرت کے گواہان ہے قیامت بما بروج کے گواہ ہے قیامت بما موہودات کے گواہ ہے آسمان بما بروج کے گواہ ہے اور یہ دونوں دن اللہ کی جلالتِ علوہیت فردت وحدت کے گواہ ہے قتل اصحاب الاخدود غرق ہو جائے خندق والے اخدود خط کی جمعہ ہے خندق کو کہتے ہیں انار وہ جو آب والے تھے ذات الوقود جلتی ہوئی اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُود جب یہ وہیں بیٹھے رہے ہیں وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُمِنِينَ شُحُودِ اور بیٹھ و مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے اس کے خود گواہ تھے یہاں بہت سارے واقعات ہیں مشہور وہی عبداللہ ابن تمار کا قصہ ہے ایک موحد مسلم تاریخ میں گزرا ہے آیت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ زمانے تک لوگوں میں انجیل رہی اور وہ توحید کے عقیدے پر قائم تھے دو سو چوالیس سال بعد پولوس آیا تھا اور اس نے عیسائیت کو بگاڑا ہے اور اسے سنم پرستی اور شرک کا رنگ لیا ہے ایک شخص تھا جو انجیل کا استاستہ اور مدرس اور وہ لوگوں کو صحیح تعلیمات مسیحیہ نافذ کرتا تھا جب اس کے بورے ہونے کا وقت آیا ہے تو اس نے بادشاہ کو کہا اور بعض روایات میں کہ خود مسیحیوں سے کہا کہ ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو حضرت عیسیٰ کی صحیح تعلیمات اپنا سکے اتفاق سے اس زمانے میں بادشاہ کا ایک جادوگر تھا جو بادشاہ کے حکم پر مختلف اضرارات کرتا تھا اس کے لیے ایک ذہین و ذکی لڑکے کی تجویز کی گئی تھی اس کا نام تھا عبداللہ بن تامر یا عبداللہ بن تمار کجور کا کام کرتا تھا یا بعض کہتے خاندانی طور پر کجور بیچتے تھے وہ بجائے ساہر کے پاس جا کر سہر سیکھنے کے اس عالمی انجیل کے پاس بیٹھنے لگا کچھ مدت جب گزر گئی ساہر نے شکوہ کیا کہ یہ پڑھنے نہیں آتا بادشاہ نے تخدیش کی تو پتہ چلا کہ یہ ایک معاہد عالم کے ہاں انجیل سیکھنے لگا ہے جو اس وقت آسمانی کتاب اور برحق تعلیمات پر مشتمل تھی اور دنیا کی عقیدے توہید کا سہارا وہیں آسمانی کتاب تھی بہت طویل واقعہ ہے اخیر میں بادشاہ کی طرف سے وہ لڑکے کے لیے سزا تجویز ہوئی اور کئی قسم کی سزائے دی گئی لیکن وہ نافذ نہیں ہوتی تھی توہید کے عقیدے میں ایک حد ہے جب معاہد اس تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر آگ حصر نہیں کرسکی اسماعیل علیہ السلام پر چھوڑا حصر نہیں کرسکا یونس علیہ السلام پر پانی اور مچھلی حصر نہ کرسکی اور یوں اللہ فردت و وحدت ذات کے اعجاز دکھاتا ہے اخیر میں یہ تجویز ہوا کہ بڑے بڑے خند کھو دے گئے اور جو لوگ اللہ کی توہید کے قائلین تھے ان کو کہا گیا کہ آؤ یا توبہ کرو یا خندک میں کھو دو وہ کھوڑتے تھے لیکن عقید توہید سے بازری آتے تھے سب سے پہلے اس شخص کو نیچے ڈالا گیا ہے یہ بخیر و آفیت باہر نکل آئے ہیں بادشاہ کو بہت شدید غصہ آئے اور اس نے ترہ ترہ سے اس کو قتل کرنا چاہا خیر میں اس نے اس کو خود کہا کہ تم ایک وجہ سے قتل کر سکتے ہو اور وہ یہ کہ تیر چلاتے وقت کہو کہ اختلو کبر اسم رب بہاندل غلام چنانچہ اس طرح جب تیر چلایا گیا تو یہاں کنپٹی پر لگ گیا خون بہنا شروع ہو یہ گر کے شہید ہوا اور اسے دیکھ کر کے لوگ ایمان لانے لگے بادشاہ نے ان سب کو پکڑ پکڑ کے نیچے خندک میں ڈالا شاہ عبدالعزیز صاحب نے فتول عزیز میں لکھ آئے کہ بیشتر لوگ خندک بھی محفوظ رہے معویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس جگہ کی قدائی ہوئی عبداللہ بن تعمر نکل آئے ہاتھ یہاں رکھے ہوئے تھے جب ہٹا دیا گیا تو خون بہنا شروع ہوا کن سو ستر سال واقعہ پر گزر چکے تھے قتلا صاحب الاخدود مارے جائے خندک والے انان وہ جو آگ کی خندکے تھی ذات الوقود جلتی ہوئی ادھو مالے یہاں کود جب یہ لوگ وہی بیٹھے رہے یہ مجرمین بیٹھے رہے اور ہستے رہے اور مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے ہوئے خوش ہو رہے تھے وَهُمْ عَلَى مَا اَفْعَلُونَ بِالْمُمِنِينَ شُهُودِ اور یہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کے گواہ تھے وَمَا نَقَبُوا مِنْهُمْ انہوں نے نہیں بگاڑا تھا ان کا کچھ اِلَّا اَنْ يَوْمِنُوا بَغَرْ يَكِهِ بُو ایمان لائے تھے بِاللَّهِ لَعْزِيدِ الْحَمِيدِ اللَّهِ غَالِبُ وَرْخُوبِ وَالَيْبَرْ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَغْ وہ اللہ جس کی سلطنت آسمان و زمین میں ہے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَهِدَ اور اللہ ہر چیز پر حاضر ناظرے اِنَّ الَّذِينَ فَتَعْلُ الْمُمِنِينَ وَالْمُمِنَاتِ بے شک وہ لوگ جو پریشان کرتے ہیں مسلمان مرد اور عورتوں کو ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا پھر توبہ نہیں کرتے فَلَهُمْ عَزَابُ جَهَنَّم کہ مسلمانوں کو پریشان کرنے والے دیر تک آمن سے نہیں رہیں گے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ السَّوَالِحَاتِ بے شک جو لوگ ایمان لائے ان عمل کیا لے لَهُمْ جَنَّاتُن تَجْرِی مِنْ تَحْتِ الْاَنْحَارِ ان کے لیے جنتیں ہیں کہ بہی گئے اس کے دیچے نہرے لَالِقَ الْفَوْضُ الْكَبِيرِ یہ واقعی کامیابی بڑی ہے شاہ وَلی اللہ نے اصول تفصیل میں کتاب لے کی اس کا نام رکھ ہے اِنَّ بَدْشَ رَبِّكَ لَشَدِید بے شک پکڑتے ہیں انجب کی بڑی ساختے بے شک وہ پہلے بھی پیدا کرتے ہیں دوبارہ بھی لٹائیں گے وہوالغفور الودود بخشنے والا محبت والا ہے ذو العرش المجید بڑے عرش کا مالک ہے فَعَالُ لِمَا يُرِيد کرتے ہیں جو چاہے حَلَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُود کیا آئی آپ کو خبر لشکروں کی فیراؤن و سمود فیراؤن و سمودیوں کے لشکروں کی سب غرق ہو چکے تھے بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَقْزِیب بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ابھی تک تک زیب میں ہیں جو ٹلانے میں ہیں اللہ ان کو آگے سے پکڑ رہا ہے بلکہ یہ تو قرآن ہے عظمت والا فِي لُوہِ محفوظ لُوہِ محفوظ میں جس طرح ایک قرآن زمین پر آیا اس کا اصل لُوہِ محفوظ کے اندر درج ہے صورتِ تاریخ مکی ہے سطر آیتیں ہیں نزول میں سینتی سے اور ترطیب میں چھانسی ہے اس میں رب العزت کی قدرت کی دلیلیں ہیں جو وحدانیت کے عدلہ ہیں مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤ صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولی شکریہ